مسیحی بندنا کے خجانے سے آج پیش ہے مسیحی بندنا اردو سامنے لاکر رکھتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم ہردے میں میری مسیحہ جیوان دی پجلا ہردے میں میری مسیحہ جیوان دی پجلا ہردے کے پاپوں کو دو کر پریم کی رہا دکا ہردے کے پاپوں کو دو کر پریم کی رہا دکا آج کی اس خوبصورت صبح میں اپنے سبھی سننے والوں کا ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں سامین آج کل ہم دعوت کی زندگی پر سلسلیوار پیغام سن رہے ہیں جس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ریون بواز کامران سام کلام کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کلام کو سمجھنا جاننا اور کلام کے متعلق جب ہمیں پتا چلتا ہے تو یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ خدا ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم آئیں اور اس کے کلام کو سیکھیں اور اس سے برکت پائیں ہم ان دنوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو دعوت بادشاہ ہے اس کی زندگی کے متعلق سیکھیں آج جس بات کو ہم شروع کریں گے دعوت کی زندگی سے ہی یہ آج دنیا میں بڑی کانٹروورشل دنیا میں اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ بڑے غلط اور بھیانک انداز میں کی جاتی ہے سیمیل کی پہلی کتاب اس کا اٹھارہ باب اور اس کی پہلی چار یوں آیات ہیں خاص طور پر ان کی ان دو پیغامات کو جو اس ہفتے اور اگلے ہم دیکھیں گے اس میں ہم ان چیزوں کو کور کریں گے کہ دنیا اس کو میں دنیا کی بات یہ نہیں کر رہا جو خدا کو نہیں مانتے میں چورش کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو تڑوڑ مڑوڑ کے اپنے لیے ہلاکت پیدا کر لی ہے ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے لیے پڑے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو اس کو ضرور کھولیے تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں سیمیل کی پہلی کتاب ہے اس کا اٹھارہ باب ہے اور اس کی پہلی جو چار آیات ہیں ان میں سے بلکہ پہلی پانچ میں پڑھوں گا لکھا ہے جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل دعوت کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور دعوت نے بہم اہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ کبھا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر دعوت کو دی اور اپنی پوشاک اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل دعوت کو بھیجتا وہ جاتا اور اکلمندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی خدا ان کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا باعث سے برکر ٹھہر ہے آمین بائیول مقدس کا یہ حصہ جو ہے 1978 کے بعد سے مس انٹرپٹیٹ کیا جا رہا ہے 1978 کے بعد جب ایک کتاب لکھی گئی تو اس حصے کو دنیا کے لوگوں نے جو چرچ کے اندر تھے انہوں نے کہا کہ یہ یونتن کی اور دعوت کی ریلیشن کی بات ہے وہ ہومو سیکسول تھے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں دنیا میں کلیسیا کے اندر جو ہیں اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہیں اور ان باتوں کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں ہم کلام کی اس حصے میں اسے ان باتوں کو دیکھیں گے جس کے لیے کلام کا یہ حصہ لکھا گیا اور ساتھ ساتھ وہ باتیں جو دنیا کے لوگ چرچ کے اندر کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے غلط ہے اگر آپ اس سے پچھلے چپٹر کو جو ہم نے پچھئی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا چپٹر سیونٹین اس میں دعوت کی اور جاتی جولیت کی لڑائی ہوئی خدا نے دعوت کو فتح بکشی اور اس کے بعد لاست تین جو ورسیز ہیں اس میں بڑی عجیب بات جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ اس سے پچھلا چپٹر سکسٹین چپٹر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو لاست تین ورسیز ہیں اس میں لکھا ہے کہ دعوت کو ساؤل کے پاس لائیا گیا تاکہ وہ اس کے لیے بجایا کر اور پھر نیکس چپٹر سیونٹین میں اس کی جنگ ہوتی ہے جولیت سے وہ جیت جاتا ہے اور اس کی لاست تین ورسیز میں ساؤل پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے تو جو احتیاس سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس سے پچھلے چپٹر میں تو ابھی دعوت آیا تھا ساؤل کے پاس اور وہ اس کے لیے بجاتا تھا جب اس پہ بدروح کابض ہو جاتی تھی اور وہ کیسے اتنی جلدی بھول گیا اس لڑکے کو اور پوچھنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے اگر آپ نے اس سوال کو سمجھنا ہو تو سیونٹین چپٹر کے اندر جو ورس ٹوینٹی فائیو ہے اس کو اگر آپ پڑے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ساؤل نے کیوں اس بات کو پوچھا کہ دعوت کون ہے حالانکہ وہ دعوت سے پہلے مل چکا ہے دعوت اس کے محل میں رہ رہا ہے دعوت اس کے لیے بجا رہا ہے لیکن وہ اس کے عام ملازموں میں سے ایک ملازم ہے اب ساؤل نے اس لیے پوچھا کیونکہ اسی چپٹر میں ورس ٹوینٹی فائیو کے اندر لکھا ہے ساؤل نے اعلام کیا تھا کہ جو کوئی شخص جاتی جولیت کو مارے گا اس شخص کے ساتھ تین کام کیے جائیں گے پہلی بات اس نے کہا کہ اس شخص کو بادشاہ بڑی دولت دے گا دوسری بات اس شخص کے ٹیکس فری کر دیے جائیں گے وہ اس کو ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جو شخص بھی جاتی جولیت کو مارے گا اس کے ساتھ میں اپنی بڑی بیٹی میرک کی شدی کروں گا اسی وجہ سے ساؤل پوچھ رہا ہے کہ دعوت کون ہے کیونکہ اب اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ جوڑنا ہے اس لڑکے کو اپنی بیٹی دینی ہے اس وجہ سے اب وہ اس کے متعلق ڈیپلی جاننا چاہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کون اور ظاہر ہے جب ریسرچ کی گئی چاندبین کی گئی ہوگی تو ہم نے پچھلے پیغامات میں دیکھا تھا کہ دعوت جو ہے وہ بیتلہم سے ہے یسی کا بیٹا ہے سب سے چھوٹا ہے اور اس کو گھرانے میں ناپسند کیا جاتا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولاد جو ہے یہ جو ہے وہ شاید میری اولاد نہیں ہے اس ساری سیچویشنز کو ان ساری باتوں کو ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ کیوں ایسا تھا اور اس وجہ سے اور آخری بات اس کو ساؤل کو یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ جو دعوت اور اس کا گھرانہ ہے ان کے اندر موابی خون ہے موابی خون ان کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ اس کی پردادی روت تھی اور روت موابی تھی اور اس کی وجہ سے معاشرے میں یا بیت اہم میں بھی اس کی یا اس کے گھرانے کی بہت زیادہ آنر نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی چپٹر کے اندر جب آگیا پڑتے ہیں اٹھارہ سے آنورڈ تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس چپٹر کے اندر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی میرف کی شادی دعوت سے کروائی جاتی کرواتا جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اس نے دعوت کو مزید ٹاسک دیے اور کلام میں لکھا ہے اس نے دعوت کو کہا کہ میں اپنی بیٹی تجھے بیادوں گا لیکن تو اور زیادہ فلسطیوں کے ساتھ جنگے کر انہیں جیت پروف کر اس بات کو تو پھر میں اپنی بیٹی میرف تجھے بیادوں گا اور یہی کلام میں لکھا ہے اس نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دعوت جو ہے ان جنگوں میں فلسطیوں کے ہاتھوں مار دیا جائے اور میری جان چھوڑ جائے کیونکہ وہ اپنی بیٹی میرف جو ہے وہ دعوت کو بیانا نہیں چاہتا تھا اس کی ساری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بہرحال کلام میں لکھا ہے کہ جہاں کئی دعوت جاتا ہو وہ فتح حاصل کرتا اور اس کو بڑی فتح مندی نصیب ہوتی لیکن بہرحال اسی چپٹر میں جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے چپٹر ایٹین میں اس کی نائنٹین ورس اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وقت آ گیا ساری کنڈیشنز کو پلپل کر لیا گیا کہ اب میرف کی شادی دعوت کے ساتھ کی جائے تو بجائے اس کے کہ دعوت کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی اس نے اس کی شادی ایک اور شخص جس کا نام جو ہے محولاتی ادرائی ایلڈ ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی یعنی کسی اور شخص کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دی گئی شہزادی کی شادی ایک اور شخص کو احساس کر دی گئی حالانکہ دعوت جو ہیں وہ سارے کریٹیریا کو جو شرط کے طور پر رکھے گئے ہیں وہ ان کو پلپل کر رہا ہے اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ ایک تو اس چپٹر کا یہ سنیریو ہے ایٹین چپٹر میں یہ سب کچھ آپ پڑھتے ہیں پھر جو یہ چپٹر ہے تھارمہ با اس میں دو خاص باتیں اور ہوئی ہیں اس چپٹر میں ساؤل کی اور دعوت کی دشمنی کا آگاز ہوتا ہے کہ ساؤل دعوت کو جان سے مارنا چاہتا ہے اور اسی چپٹر میں ساؤل کے بیٹے یونتن جانتھن جس کا نام تھا ساؤل کے بیٹے یونتن کی دوستی دعوت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایسی دوستی ہوتی ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتے بے مثال دوستی اور اس کے لیے الفاظ کا ایسا انتخاب کیا گیا ہے الفاظ کو اس طور سے چھنا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ ان کی دوستی بہت گہری دوستی ہے ان کی دوستی جو ہے وہ اٹوٹ ہے ٹوٹ نہیں سکتے اس میں کسی طرح سے تڑیڑ اور دڑاڑ نہیں آسکتے یہ دو چیزیں باپ کی اور دعوت کی دشمنی بیٹے کی اور دعوت کی بے مثال دوستی ان دونوں کا آغاز بھی اسی چپٹر میں یعنی چپٹر ایٹین کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے سامین آج ہم یہی رک جاتے ہیں اگلے پروگرام میں ہم دعوت کی زندگی پر اسی پیغام کو جاری رکھیں گے ہماری امید ہے یہ پیغام آپ کی زندگی کو روحانی دور میں بڑھانے کے لیے مددکار ثابت ہوگا اس پروگرام کے مطالب اگر آپ مجید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارا واتس ایپ فون نمبر ہے 931 947 33 7 0 ہمارا ای میل ہے info at مسیحی وندنا ڈاٹ و آر جی مسیحی وندنا سپائی اپنی روحانی برکت کو ہمیں بھی ضرور بتائیں خدا باپ کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے آمین موسیقی